حضرت جبریل علیہ السلام کہ اے پریشتوں کی جمعات اب کوچھ کرو اور چلو پریشتی حضرت جبیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مؤمنوں کے خاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ کرمائی اور چار شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما لیا صحابہ نے پوچھا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چار شخص کون ہیں ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا آجی ہو دوسرا وہ شخص جو والدین کے ناپرمانی کرنے والا ہو تیسرا وہ شخص جو قطع رخمی کرنے والا اور ناٹہ توڑنے والا ہو چوتا وہ شخص جو کینہ رکنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو پھر جب عیدالپتر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام اسمانوں پر لیلت الجائز جائزہ انعام کی رات سے گیا جاتا ہے اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہوں پرشتوں کو تمام شہر میں بیٹھتے ہیں وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سیروں پر کڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جن کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا پر مانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے پھر جب لوگ عدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہوں پرشتوں سے پریماتے دریاق پرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو وہ عرض کرتے ہیں کہ ہماری معبود اور ہماری مالک اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دی دی جائے تو حق تعالی شانہوں ارشاد پرماتے ہیں کہ پرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلہ میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی اور بندوں سے خطاب پرما کر اشارت ہوتا ہے کہ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کروگے عطا کروں گا اور دنیا کے بارے میں جو سوال کروگے اس میں تمہاری مستحد پر نظر کروں گا میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال لکھو گے میں تمہاری لغزتوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چپاتا رہوں گا میری عزت کی قسم اور میری جلال کی قسم میں تمہیں مجرموں اور کامپیروں کے سامنے رسوہ اور پذیحت نہ کروں گا پس اب بخشے بخشے اپنے گروں کو لوٹ جاؤ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا پھر پرشتے پس پرشتے اس عجر و ثواب کو دے کر جو اس امت کو افتار کے دن ملتا ہے خوشیہ مناتے ہیں اور کل کلاتے ہیں اللہ مجھان لانے اللہ بات سلام خوشیہ خوشیہ اللہ